کیا آپ لوگوں کی زندگی میں بھی پریشانیاں موجود ہیں یقیناً بھی یقیناً ہوگی تو آج میں آپ کو ایک کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کتاب آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور بضرور لے کے آئے گی لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کتاب پڑھیں کون وقت کس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے لیکن میں نے ایک مہینے کے اندر کوشش کر کے یہ کتاب ختم کر دی ہے آئیے بتاتا ہوں کیسے اپنی پریشانی مجھے دے دو تمہیں گم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو تو جس کتاب کے بارے میں میں آج آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ڈین کارنیجی کی کتاب سٹاپ ورنگ اینڈ سٹارٹ لیونگ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھئے اس کتاب کی کچھ بہترین انتخابات ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اس کتاب کے اندر شروع میں ہی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جو کہ آپ کو ٹپس دیتا ہے ٹرک دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی پریشانیوں کو انیلسٹ کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو وہ سچوری سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کا ایئر کنڈیشن کلیننگ کا کام تھا اور وہ ایک کمپنی کے تحت دوسری کمپنی اس کو سرویسز دیا کرتا تھا اس شخص کو پتا تھا کہ جو میں سرویسز دے رہا ہوں دوسری کمپنی اس کو کلیننگ کی وہ سرویسز اتنی اچھی نہیں ہے تین چار مہینے کے بعد جو ہے وہ کمپلین واپس آئیں گی جب وہ کمپلین آئیں گی تو کیا ہوگا کمپنی بند ہو جائے گی کمپنی کو سو ہو جائے گا میرے پر کیس ہو جائے گا مجھ پہ جیل میں دال دیا جائے گا جیل میں دالنے پر شاید مجھ پہ میں بینکرپٹ ہو جاؤں مجھے جیل میں دال دیا جائے میری عزت ناموس خراب ہو جائے تو وہ شخص اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان ہوا کہ کئی مہینوں تک بیمار ہو گیا یعنی کہ بیڈ ریس پر چلا گیا تو پھر بعد میں اس نے اپنی پریشانی کا انیلیسس کیا کہ بھائی میں اس پریشانی سے کیسے لے گا سکتا ہوں تو اس نے کیا کیا کہ اپنی پریشانی کا دیکھا کہ میری پریشانی کا جو میری پریشانی کو جو ریزلٹ ہے اگر میری جو پرابلم کا جو ریزلٹ ہے اس کا ورس کیس کیا ہوگا کہ ورس کیس یہ ہوگا کہ میں کیا جیل میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا اس نے کہا کہ میری پریشانی کا ورس کیس یہ ہے کہ میں جیل میں نہیں جاؤں گا. اگر میں جیل میں نہیں چاہوں گا کیا مجھے فانسی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہ مجھے فانسی ہوگی نہ مجھے جیل ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اسی کے بارے میں تو میں ڈڈر رہا تھا. تو اس کی جو پریشانی جب اس کی Shop کو جب اس نے اپنا worst case سینریو اس کی overlook رچ گ een ayudar. تو اس نے لیں کہا کہ نہ مجھے جیل جانا پڑے ہاں صرف بدنامی ہوگی نا تو اس نے کہا کہ بدنامی ہوگی تو کیا ہوا ایک شہر میں بدنامی ہوگی نا میں دوسری شہر جا کے ملازمت اختیار کر لوں گا کیوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ایکسپیرینس تو ہوں تو اس کی جو پریشانی جو بلکل ختم ہوگی اور اس نے اپنی پریشانی کا ورس کیس کو انیلائز کر لیا اچھا جب وہ اس کی پریشانی ختم ہوگی وہ ریلیکس ہوگی اور اس کا مائنڈ فری ہو گیا اس نے سوچنا شروع کیا اور سوچنے کے بعد اس نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم اس پروگرام کے اندر جو ہم کلیننگ کی سرویسز دے رہے ہیں اس کے اندر فائیو تھاؤزن ڈالر کی اگر ہم انویسمنٹ مور کر دیں تو ہمارا سسٹم میں یہ ایفیشنٹ ہو جائے گا اور ہم جو بینک کرپٹ اور کیس ہونے سے سو ہونے سے بچ جائیں گے اور ہماری سرویسز جو ہم لوگ دے رہے ہیں وہ بالکل زبردست قسم کی سرویسز ہو جائے گی تو کیا ہوا کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی پریشانیوں سے لکلتا ہے اور تو ایک کھلے دماغ سے چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو وہ راہ ضرور مل جاتی ہے اچھا دیکھیں ہر چیز کے بارے میں نے ورس کیس نہیں سوچا جا ستا اگر فرس کرے آپ نے کسی چیز اگر فرس کرے کتاب کے اندر میں واقعہ بڑھا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے بینک سے پیسے ہیرا پھری کر کے بینک کے کلرک نے جو ہے جوے میں لگا دی انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ بھائی جو ہے میں پیسے لکا لوں گا رات میں جوے میں لگا دوں گا پیسے ڈبل ہو جائیں گے جو پیسے وہ میں بینک میں رکھ بینک کے پیسے بینک میں رکھ دوں گا اور جو منافع ہو گیا جو میں جو میں جوے میں پیسے جیتے ہیں وہ جو ہے میں جو ہوں وہ اس سے آیشہ کروں گا لیکن اتفاق سے کیا ہوا الٹا ہو گیا وہ پیسے ہار گیا تو وہ اس اسٹریس کی ویسے اس نے اتنا اسٹریس لیا کہ وہ مر گیا تو اس میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں انیسس کرنا چاہیے تھا لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا بینک کو بتانا چاہیے تھا تاکہ جو ہے بینک وہ پیسے اس کو اسٹرومنٹ میں کر دے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کا ذہن تندرست نہیں ہوگا اگر آپ کے ذہن میں سٹریس ہوگا تو آپ کا ذہن تندرست نہیں ہوگا جب آپ کا ذہن تندرست نہیں ہوگا تو آپ کے ذہن میں اچھے اچھے خیالات نہیں آئیں گے اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر جو ہے کال موجود ہے کہ جس میں پریشانی سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ جوانی میں ہی کوش کر جاتا ہے یعنی کہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے اس کا بڑا اچھا تھا واقعہ میں نے ایک دوست سے پوچھا بھائی جو ہے وہ تم جو ہے وہ سکول میں بھی ٹاپ آئے کالج میں بھی ٹاپ آئے ہر چیز میں تم ٹاپ ہی کرتے ہو تو تم فرس کرلو کہ ایک بار تم جو ہے فیل ہو جاؤ اور بہت آسان سے ایک جیمنہ تم فیل ہو جاؤ اور اگ بار میں تمہاری تصویر چھپ جائے کہ جو ہے وہ ہر اگزیم میں پاس ہونے والا بچہ ہر امتحان میں طاپ کرنے والا بچہ اس آسان سے امتحان میں فیل ہو گئے تم کیا کروں گا اس نے بھلے میں سوسائٹ کرلوں گا تو یہ وہ یہ جو پریشانیاں جو ہے وہ جو ٹیکل نہیں کر سکتا ہے وہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے تو اس کتاب کے اندر بہت اچھے اچھے واقعات ہیں اور سارا کا سارا اس کتاب میں خاص بات یہ کہ اس میں سٹوریز ہیں تو سٹوریز پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کا دیکھیں پریشانیاں ہر قسم ہر انسان کی پریشانیاں مختلف ہوتی کسی کو کوئی اور سٹریس ہوتا ہے کسی کو جوب کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو اس کی پرگریس نہیں مل رہی ہوتی کسی کا ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی بیماری ہوتی ہے کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی چیزیں اس کی باڈی کے اندر کوئی پارٹ جو ہے کوئی مسنگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کسی کے اندرہ کانفیڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر انسان کی پریشانی ہے کوئی کسی بندے کسی کو ٹانگ کچھ رہا ہوتا ہے کوئی آگے نہیں بڑھ پارا ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہر انسان کی پریشانیاں مختلف طریقہ کار کی ہوتی ہیں کسی کو جو ہے وہ اچھے دوست نہیں مل لیا ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ اچھا لائف آٹنا نہیں ملتا ہے تو وہ ہر انسان کی زندگی کی پریشانیاں الگ الگ ہوتی تو اس میں ہر کیسز بہت سارے کیسز میں ڈسکس کیے گئے اور ہر چیز کی پریشانیوں کا اس میں جو ہے نا وہ کہانیاں لکھی گئے کس طریقے سے لوگ کس اپنی اپنی پریشانی میں کس طریقے سے انہوں نے حل لکھا لنا کی کوشش کیا تو امید ہے کہ آپ کی بھی پریشانی کا اس کے اندر کوئی لوگ کے حل ضرور موجود ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یار میں نے یہ کتاب ایک مہینے کے اندر پڑھی کیسے دیکھیں مجھے آفیس جانا ہوتا ہے تو میری جو ہے نا وہ روز آنا جو ہے تھرٹی منٹ آنا اور تھرٹی منٹ جانے کی میری جو ہے نا وہ ڈرائیو ہوتی تھی تو میں نے وہ اپنی گاڑی چھوڑ کے جو ہے بس میں جانا شروع کر دیا اور گرین بس آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ہے سکون دے آرام دے سکون سے بیٹھ کے جو ہے آپ اپنی آفیس اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں تو میں نے یہ سمپل سا کر لیا کہ میں گرین بس میں روز آنا آفیس جاتا ہوں اور ادھر ادھر ٹائم بھرباد کرنے کے وجہ ہے فوکس ہو کے جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اب تو میں نے یہ کر دیا کہ آتے وقت میں الگ کتاب پڑھتا ہوں اور جاتے وقت جو ہے وہ الگ کتاب پڑھتا ہوں تو میں روز آنا دو کتابیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یہ بڑا مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے بہت اچھا فیل محسوس ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں کتابیں وہ پڑھتا ہوں کہ جس چیز کی جو مجھے کمی محسوس کرتا ہے میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں تو اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کس جس کی کمی محسوس کر رہے ہوں تو اسی موضوع کے متعلق اگر کتاب کا انتخاب کر لیں تو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند دے گی اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے زندگی میں کوئی پریشانی ہے نہیں ہے پھر بھی یہ کتاب پڑھ لیں انڈریکلی ان فیچر آپ کو یہ کتاب ضرور بزرور کام آئے گی آپ کے نہیں کام آئے گی تو کسی اور کے ضرور کام آئے گی